اسلام علیکم ہمارکا شف ای ہوب کہ تمام لوگ بلکلو ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی ابھی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک یقیناً آپ کے لئے ایک سجیشن ایک گائیدلائن ہے اچھا جی ہوتا کچھ ہی ہو ہے کہ ایک خاتون ہوتی ہیں جو میرڈ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جو ہزبنڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ماننے والا اور کوئی جوب نہ کرنا اور اس کے علاوہ کسی نہ کسی بیڈ ایڈکشن کا شکار ہو جانا اس پہ سونے پہ سوہاگہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو حالات ہوتے ہیں کہ بس شادی کر دی تو بھئی بس اپنی جو ہے نا وہاں سے موت کے بعد ہی نکلنا ادھروائیس تو تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے ہاں کا کچھ کلچر ہے اس طرح کا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن کچھ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ شادی ہو جاتی ہے بچی بھی ہو جاتی ہے ان کی اور آئے دن حالات خراب رہتے ہیں شوہر جوب نہیں کرتا روز مارتا ہے تک آ کے جو ہے آپس میں دونوں کی سیپریشن ہو جاتی ہے اب وہ بچی کو لے کے آ جاتی ہے ایک قرائے کے گھر پہ رہنے لگتی ہے وہ خاتون اور وہ جگہ جگہ کوشش کرتی ہے لیکن اس کو کہیں جوب نہیں ملتی اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کالیفائیڈ ہو تب بھی نہیں ملتی اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کالیفائیڈ نہیں ہوتے تب بھی نہیں ملتی آپ کی لگ پہ بہت ساری چیزیں کرتی ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کی لگ بھی بہت میٹر کرتی ہے جیسے کوویٹ کے بعد سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے کے حالات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ بیرزگار ہیں ان کو کام نہیں مل رہا تو اس طرح کی یہ سچویشن ہے اور ایسے ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ جب بہت تنگ آ جاتی ہے اس کو کہیں کام نہیں مل رہا ہوتا تو بس وہ کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہیں کرتا وہ ایک ایسے پروفیشن کو چوز کر لیتی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اب وہ روز اپنی بچی چھوٹی ہوتی ہے اور اس سے وہ یہ جھوٹ بول کے جاتی ہے کہ میں جو ہے جاگ کرتی ہوں دن بھر وہ کام کاش کرتی ہے اور رات میں وہ نکل جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں جو ہے ایک جگہ آپ کی جو ممی ہے وہ نرس ہے دکٹر یعنی دکٹر کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس میں نائٹ شفٹ کا کام ہوتا ہے ان کا اور برابر میں جو خاتون ہوتی ہیں وہ ان کو خالہ جو بھی ان کو کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے میری بچی کا خیال کرنا ہے ان کے اوپر بچی چھوڑ کے جاتی ہے ڈیلی کا یہ کام ہوتا ہے اچھا اور اس کا جو ہے اس خاتون کا ایک باکس ہوتا ہے بہتی خوبصورت سا جس کو وہ ہمیشہ اپنی کبر کے اوپر رکھتی ہے انوائی کے اوپر تو وہ جب جاتی ہے وہ بیک بیک مسات لے کے جاتی ہے تو بچی کو ایک تجسس ہوتا ہے ہوتا ہے نا بچوں کو ایک curiosity ہوتی ہے کہ what is in this bag اس bag کے اندر کیا ہے تو وہ جو یہ پوچھتی ہے کہ باوی اس bag کے اندر کیا ہے تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں اس کو چھوڑا نہیں اور یہ جو ہے میرے کام کی چیزیں اس میں وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ بچوں کو کسی چیز سے منع کر دیں نا ویورز تو وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے آپ ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے بچی اچھا کو چکے سٹول رکھتی ہے چیئر رکھتی ہے اس کا ہاتھ ہی نہیں جاتا ٹھیک ہے ڈیلی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے اس کی ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سوری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے صبح بچی اڑ جاتی ہے اور بچی جو ہے وہ کسی طرح کر کے اس ٹول کے اوپر اور چیئر ویر رکھے وہ اس باکس کو اوپر سے نیچے پھیکتی ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے وہ جو باکس ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کا سارا وہ سمان ہوتا ہے کہ وہ گھر سے تو جاتی ہے اس طریقے سے کہ وہ پورا اپنے آپ کو کور کر کے اور اب آیا لے کے اور وہاں جا کے جو ہے وہ صرف صرف اپنے آپ کو آپ ہمارے ہاں کی زبان میں یہ سمجھ دیجئے کہ اپنے آپ کو وہ بیچتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے نا ہمارے معاشرے میں بڑھتی بھی ایک زیادتی ہے کہ جب انسان تنگ آ جائے لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گی کہ اگر کوئی بھی اس پروپیشن میں ہے اور وہ اس طریقے کا کام کر رہا ہے ایک بہت سنسٹیو ایشو ہے جس پہ نوملی بات نہیں کی جاتی لیکن جب یہ ہمارے ہاں کے حالات ہو جائیں کہ شوہر بھی چھوڑ دے نکمہ ہو جاب نہ کرتا ہو اور خاتون بھی پریشان ہو اور اولاد بھی ہو کہیں اس کو کام بھی نہ مل رہا ہو پھر ریگولر جو ہے اس کو تنگ کرتے ہوں کہ کرایا دو ٹائم پہ اور بچی جو ہے اس کا ساتھ ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایسے میں زندگی گزارنا لیکن کہیں بھی ہمارا مذہب اور ہمارا معاشرہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اس غلط روش کی طرف جائیں تو ایک دن وہ سو رہی ہوتی اس کے آنکھ لگ جاتی ہے اور بچی جو ہے وہ پرس کو کھیچ لیتی ہے اوپر سے اور پھر اس کو جب وہ کھولتی ہے اس کے اندل لپسٹیک میک اپ اس کے کپڑے تو بچی سیم وہی چیزیں جو ہے نا جو اس کی ماں پہنتی ہے اپنے ہاتھ میں بریسلٹ چوڑیاں میک اپ اپ کر کے اور وہ اس کے کپڑے پہن کے اور گانا لگا کے ناشنا شروع کر دیتی ہے تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے ماں کی کہ بچی کہاں ہے کہتی ہے سونوں سونوں ڈھونتی ڈھونتی جب وہ آتی ہے تو اس کے رانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کو پرس کو چھینتی ہے اور بچی کو گلے لگاتی ہے and the moral of the story is کہ ہمارے ہاں یا کہیں پہ بھی اگر اس طریقے سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے شک بچوں سے جو جھوٹ بول دیں ایک نہ ایک دن تو وہ راز کھولی جائے گا تو ہم کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ رزق دینے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے کبھی بھی آپ اپنے ایمان کا سعودہ من کیجئے اگر آپ اپنے ایمان کا سعودہ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کا پیٹ پال سکیں اللہ نہ کرے رشوت لینے لگتے ہیں یا کسی ایسی فیلڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں کسی ایسے کام کا انتخاب کر لیتے ہیں جس سے آپ کا ضمیر بھی ہمیشہ آپ کو جھنجوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا انسان اپنا جج خود ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام تو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بدنامی بھی مل رہی ہوتی ہے آپ کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید something is better than nothing لیکن ایسا نہیں ہے رزق دینے کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے جو کہتے ہیں کہ پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے اس سے مانگتے رہیں یقیناً وہ آپ کو رزق دے گا تو ہمیشہ رزق حلال کمانے کی کوشش کیجئے بجائے اس کے کہ کل کو اللہ نہ کرے آپ کی اولاد بھی اسی نقش قدم پہ چلے جیسے اس سٹوری کے اندر وہ بچی کرتی ہے اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ فوراں سے وہ چیزیں چھین لیتی ہے تو ہمارے لیے سجیشن ہے یہ گائیڈ لائن ہے کہ اگر کوئی بھی اس طریقے کے حالات کو فیس کر رہے اور کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی انسان اب اس طرح کا کام کرتا ہے اپنی اولاد کو سروائف کرنے کے لیے کسی بیت پروفیشن کا انتخاب کرتا ہے تو یقین مانیے کہ ایک نہ ایک دن جب وہ اس کے سامنے آئیں گی ریالیٹی چیزیں ابھی تو وہ چھوٹی تھی نا جیسے اس سٹوری میں بتایا لیکن اگر بڑے ہوکے تو وہ بچے آپ کو ہی برا سمجھیں گے حالانکہ آپ انہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ رسک کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے تو وہ ہمیں رسک دے گا بجائے اس کے کہ ہم کسی غنت پروفیشن کو چوز کریں کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا اور بین نوٹفیکیشن کو بھی آن کر دی جائے گا اللہ آپ پر